نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے سے ہوں گے دوستو آج کل مونسون سیجن ہے لگتا ہے برشات ہونے سے کہیں جل بھراو ہے کہیں بار ہے اسے کارڈ پورے دیس میں آئی فلو کے کیسز بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں چاہے آپ کا ڈلی ہو اترپردیش ہو یا گجرات ہو اڈانچلو پردیش ہو اس کا کوئی بھی بھاگ ہو بہت تیجی سے آئی فلو کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا آئی فلو ہے جسے کہ سامانے بھاسا میں نیتر سوت اور ام بولچال کی بھاسا میں آنکھ کا آ جانا بھی کہتے ہیں اور چکستی بھاسا میں اس کو کنجنٹی وائٹس کہتے ہیں تو دوستو میں ڈاکٹر سی پی ساکی آپ سے بھی کا بہت بہت شواغت کرتا ہوں میرے ایوٹیو پینل میں آج کے ڈسکسن میں آپ کے جہن میں اٹھنے والے ادھکان سوال آئی فلو کو لے کر جو ہوتے ہیں ان میں سے ادھکانس کے اتر آپ کو مل جائیں گے جیسے کہ آئی فلو کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے ان کی کارڈوں کو سمجھیں گے اس میں کون کو سے لکھر ڈبلپ ہوتے ہیں سمٹمز کو جانیں گے اس کے ساتھ یہ کیسے فیلتا ہے اسے سمجھیں گے اور اس کے بعد بچاؤں اور شبھانیوں پچھ پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے بعد وہ کون کون سی میتھکور اومیپیتھک میڈیسن سے ہیں جو کہ بہت ہی ایفیکٹیو طریقے سے آئی فلو کو ٹریٹ کر سکتی ہیں انہیں جانیں گے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوشفول اینڈ انفارمیٹیو ہونے والا ہے اسے آپ انتطلب ضرور دیکھیں اور جن ہت میں دیش ہت میں اس سے زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور دے آپ میرے یوٹیوب چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن اوشفہ دوا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفیکشن پہنچ سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آئی فلو نتر سوت جسے کی کنجنٹی بائٹس فی کہتے ہیں یہ آنکھ کے پلکوں کے اندر نتر گولک کی اوپری ست ہے کی سفید جھلی کنجنٹ آئیوات میں جب ویکٹریہ اور بائیرس یعنی کی بیشانوں پر جیوانوں سے سنکرمن ہو جاتا ہے تو انفیکشن اور انفلامیشن کی اسٹیز کو ہم کنجنٹی بائٹس کہتے ہیں اس میں آپ کی آنکھ بہت لال ہو جاتی ہے بہت ایریٹیشن ہوتا ہے درد ہوتا ہے آنکھ سے پانی آتا ہے اس ٹائپ سے بہتی کہہ سکتے ہیں بیڈ فیلنگ آپ کو آتی ہے بہتی ڈیزیزٹ فیلنگ آپ کو آتی ہے اور اس کا انفیکشن بہت تیجی سے فیلتا ہے بہت ہائیلی کنٹیجیس آئی انفیکشن ہے یہ اسے ہم کارڈوں بھی بات کریں تو جو کنجنٹی بائٹس ہے بیشیگلی بیکٹریہ اور بائیرس سے ہوتا ہے بائیرس میں ایڈنو بائیرس اور اس کی کئی ٹائپ اس کے لیے جمعیدار ہیں اور بیکٹریہ کی ہم بات کریں تو اس میں اسٹیپٹو کوکس اور اسٹیفائلو کوکس یہ دو بیکٹریہ مکروب سے جمعیدار ہوتے ہیں اور کئی بار ایلرژنز کے کارڈ بھی کنجنٹی بائٹس ہوتی ہے اس کو ہم ایلرژیک کنجنٹی بائٹس کہتے ہیں اور سیمٹمز کی دم بات کریں لچھڑوں کی بات کریں تو اس کے کس کارڈ سے کنجنٹی بائٹس ہوا ہے لائک آئی فلو ہوا ہے لائک اگر بائیرس کے کارڈ ہوا ہے تو اس کے الگ سمٹم ہوتے ہیں ویکٹریہ کے کارڈ ہوتے ہیں تو کچھ سمٹم ڈیفینٹ ہو سکتے ہیں ایلرژیک کے کارڈ ہے تو ڈیفینٹ ہو سکتے ہیں ویری کر سکتے ہیں بھر اس کے کچھ کومن سامان لکھ چڑیے ہیں کہ اس میں آنکھ بہت لال ہو جاتی ہے آنکھ میں بہت ریڈنیس آ جاتی ہے آنکھ میں خجلہت رہتی ہے ان کی اشینیس رہتی ہے ایریٹیسن رہتا ہے پین بھی آپ کو محسوس ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں آنکھ سے وارٹری ڈسچارج ہوتا ہے آنسو جیسے آتے ہیں اس کے علاوہ یعنی بیکٹریل انفیکشن ہے بیکٹریہ کے کارڈ بیکٹریل کنجنٹی وائٹس ہے تو اس میں کیچر بہت آتا ہے جیسے کہ آپ کو ہلکا پیلا ہلکے ہری رنگ کا اگرم آنکھوں میں اگرم کیچر سا بھر جاتا ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے اس کے ساتھ میں یعنی کی وارٹری ڈسچارج اور جو آپ کا یہ ڈسچارج ہے اس کے کارڈ آپ کا ویزن جو ہے وہ بلرگ ہو سکتا ہے یعنی کی دندلہات آ سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے اور نیکسٹ میں ہم دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ایریٹیشن اور اس کے ساتھ میں سینڈی سینسیسن رہتا ہے یسے لگتا ہے کہ اس سے کی بالو کے کڑ چلے گئے ہو یا گریٹی یا سینڈی سینسیسن بہت زیادہ آنکھ میں آتا ہے اور یعنی سیوری انفیکشن ہے تو کئی بار آنکھ میں یعنی کی آلسر بھی ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے اور بلیڈ بھی آ سکتا ہے اس کو ہم ہیمریجی کنجنکٹی وائٹیس بھی کہتے ہیں اب ہم بات کریں یہ کیسے فیلتا ہے تو یہ بسیکلی جو سنکرمت بیکٹی ہے اس کے دورہ اس کو اگر آپ اسے ہاتھ ملاتے ہیں اس کو گلے لگاتے ہیں یا چمبر یا کس کرتے ہیں اس کا کوئی پرسنل سامانی یوز کرتے ہیں تولیہ ہے رومال ہے اس کا یعنی کے گلاسس ہیں اور اس کے ساتھ آپ کھانا کھاتے ہیں اور اگر اس سنکرمت بیکٹی نے اگر آپ کے میچ کو چھویا ہے کرشی کے ہینڈل کو دروازے کے ہینڈل کو چھویا ہے تو اس سے بھی انفیکشن ایجلی ٹرانسپر ہو جاتا ہے اور تو یہ آپ کو دھیان لکھنا ہوگا اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایفیکٹیو ہمیپیتھک میڈیسنز ہیں جو کہ آئی فلو کو ٹھیک سے شریٹ کر سکتے ہیں اس میں ہماری پہلی میڈیسن ہے ایفریشیا ایفریشیا آئی فلو کے ادھیکان سمٹمز کو کور کرتی ہے جیسے کہ آنکھ کا لال ہو جانا آنکھ سے آنسو آنا یا کیچڑ جیسا آنا ویجن کا ویلر ہونا یعنی کہ ہندلات ہونا پین ہونا اس ٹائپ کی سارے سمٹمز جو ہے ایفریشیا کور کرتی ہے اس کی بہتی رامان آسدی ہے یہ اس کو 30 پوٹنسی میں آپ ہر 3-3 بہنٹے پر آپ اس کی 3 سے 4 بندے کلین ٹنگ پر آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کو ادھیان رکھنا ہے کہ ایفریشیا جب ڈائیلوشن فارم میں ہے تو آپ کو جیپ پر کلین ٹنگ پر لینی ہے آنکھ میں اس کو نہیں ڈالنا ہے کوئی بھی ڈائیلوشن کی میڈیسن آنکھ میں کبھی بھی نہیں ڈالی جا سکتی ہے اس کے لیے الگ سے آئی ڈروپس ہوتے ہیں تو نیکسٹ میڈیسن ہماری بیلڈونا اگر انفلامیشن بہت زیادہ ہے تو اس کے سمٹمز کو کور کرنے کے لیے بیلڈونا بہت اچھا ور کرتی ہے اس کو 30 پوٹنسی میں سوہ دو پرشام تین سے چار بودھیں آپ کلینٹنگ پر لے سکتے ہیں نیکسٹ میڈیسن میڈیسن ہے ہماری ارجینٹم نائٹرکم یہ میڈیسن یہ دی آنکھوں میں لائک پلکوں میں بہت زیادہ سویلنگ ہے پنجنگ ٹائمہ میں سویلنگ ہے بہت زیادہ پیورلینٹ آپ ٹیلمیہ ہے اس میں کیچر بہت زیادہ آ رہا ہے اس ٹائم کی سنگٹم ہیں تو ارجینٹم نائٹرکم 30 پورٹنسی میں بہت اچھا برگ کرے گی اس کو بھی آپ صبح دو پرشام تین سے چار بودھیں کلینٹنگ پر لے سکتے ہیں اگر آئی ڈروپ کی بات کریں تو ویزل کمپنی کا آئی آئی ڈروپ ہے اس کو آپ صبح دو پرشام ایک یا دو بونے آپ دونوں آنکھوں میں لیفٹ میں آئی میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں بہت اچھے دیورست آپ کو دیکھنے کو ملے ہی اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ہم پریوینسن سے پالن کرنا ہے تو آپ ہر 20 سے 25 آدھا گھنٹے 30 منٹ میں آپ اپنے ہاتھوں کو 20 شکر تک آپ سابون سے یا ہینڈ واس سے آپ آوشد ہوئیں آپ آنکھ کو رب نہیں کریں کیونکہ ان فیلنے کی چانسز بڑھتے ہیں اور آئی بھی دے میں جو سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اگر آپ کو بہت دھندلا پن ہے یا بہت زیادہ کیچر ہے تو آپ ساف فانی شے اگر کلین وارٹر شے آپ کو دھل سکتے ہیں اور کوئی بھی پرسنل چیز آپ شیئر نہ کریں کسی دوسرے کے شاعت اگر آپ سنکرمت ہیں کیونکہ اسے سنکرمت بہت تجی سے پھیلے گا اور آپ برسات کے سیجن میں خاص کر آپ کبھی بھی پبلک سویمنگ پھول کا آپ پریوگ نہ کریں تو ان کچھ باتوں کا دھیان رکھیں دیوان کا پروپر شیون کریں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ لاپ کاری پہنچائیں تاکہ ہم آئی فلو کو بڑھنے سے روک سکیں اور اگر آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کلی چین کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لگاتار ویڈیو ملتے رہے پھر ملتا ہوں کسی نیکسٹ اسی طرح کی انفرمٹی ویڈیو کی شاعت